بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہم بنا رہے ہیں تکہ میکرونی تکہ میکرونی کے لیے میں نے میکرونی بوائل کر کے رکھی ہے چکن لی ہے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں شملا مرچے لی ہیں پیاز لی ہے لیسن لیا ہے اس میں ادرک نہیں جائے گا نمک ہے پیزا سوس ہے اور یہ میرے پاس پاستہ مسالہ ہے تکہ میکرونی کا اور بہت مدیکس کا ٹیسٹ ہ ہے آج میں صرف یہ ہی ڈالوں گی اور کوئی چیز نہیں اس کے اندر ریٹ کروں گی باقی کے اور مسالے ہم نہیں ڈالیں گے صرف یہ ہی ڈالیں گے تکہ مسالہ بہت مدے کا بنتا ہے پاستہ مسالہ جو ہے تو یہاں میں نے ہاف کپ اوائل ڈال کر اور پیاز کو ہلکا سا ہمیں پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ساتھ میں لیسن بھی ڈال دیں گے اب اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے پھر سے بتا رہی ہوں ہمیں پیاز کو زیادہ نہیں پکانا تھوڑا سا کرنچی رکھنا ہے دو سے تین منٹ اس کو ہم بھونیں گے اور یہاں میں نے شملا میرچیٹ کری ہے اس کے اندر میں اور کوئی ویجیٹیبل نہیں ڈالوں گے صرف شملا میرچ ڈالوں گے اور زیادہ کوک نہیں کروں گی ہلکی 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 سی کرنچی لگے گی تو بہت مزے کی لگے گی میکرونی کے اندر ساتھ میں ہم نے ڈال دیا ہے پاستہ مسالہ اور اس کا اتنے مزے کا ٹیسٹ ہے پاستہ مسالہ کا بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا تو یہاں اس میں صرف نمک ایٹ کروں گی اور کوئی مسالہ نہیں ڈالوں گی ساتھ میں یہ پیزا سوچ ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اور پیزا سوچ کا بہت اچھا ذائق آتا ہے ٹکہ میکرونی میں سے اچھی طرح سے اس کو ملک کریں گے دس سے پندرہ منٹ اور پکائیں گے تاکہ چکنیں وہ ہماری گل جائے بان لیس چکنیں تو جلدی گل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا بن جائے گا پیزا سوچ ڈالنے کے بعد تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ غراب ہو گیا یا کچھ اب اس کے اندر ہم میکرونی ڈال دیں گے جو میں نے بوائل کر کے رکھی ہے اور میکرونی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو بنانی ہو تو اس طرح سے چیزہ سے میکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میکرونی جو ہے وہ جوائنڈ ہو گئی تھی بوائل کرنے کے بعد لیکن ابھی وہ ہم نے جب پکائی تو الگ الگ ہو گئی اور بہت مزے کی اور ٹیسٹ ہی ہے ہماری جو ہے چکن ٹکہ میکرونی تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی اس ریسیو کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اس کا ضرور فیڈ بیک دیے گا کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو میری تھی پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل بوچ کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ